موسیقی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے زمین کی سطح سے آپ اوپر چلتے جائیں گے نا تو ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا پورے ٹروپو سفیر میں یہی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین کی سطح پر ٹیمپریچر سب سے زیادہ اور زمین سے اوپر جائیں گے تو ٹیمپریچر کم ہو گیا اس کا کیا فائدہ یہ ہے کہ جو زمین کی سطح سے جو ہوا لگی ہوئی ہے اس کا ٹیمپریچر زیادہ اور اوپر ٹروپو سفیر میں اس کا ہوا کا ٹیمپریچر کم تو کسی بھی چیز کو اگر تھوڑا سا گرم کیا جائے تو وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے ایکسپینڈ ہونے سے اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہی کہ وہ ہلکی ہو جاتی ہے اب جو زمین کی سطح سے جو ہوا لگے گی وہ گرم ہوگی گرم ہو کے وہ ہلکی ہو جائے گی اور وہ پھر اوپر چلنا شروع ہو جائے گی میں نے پہلے بھی اس کے بتایا تھا کہ ساری ہوا کی موومنٹ ہوا کا جتنے بھی سائیکلون آتے ہیں جتنے بھی ہریکینز آتے ہیں وہ سب کی وجہ یہی ہے لیکن ہمارے اس کے لیے پولوشن کے لیے اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ علمیہ نے ایک ایسا انجن بنایا ہے کہ چونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں سارا پولوشن ہے گاڑیاں چل رہی ہیں یہ چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن چونکہ گرمی زیادہ ہے سطح زمین کے اوپر تو وہ جو ساری جو پولوشن ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے تو وہ بلکل اوپر لے کے سارا پولوشن لے کے اوپر چل جاتی ہے تو ہمارے پاس رہتا نہیں ہو پولوشن آٹومیٹیکلی وہ علمیہ نے انجن بنائے کہ وہ صاف کرتا رہتا ہے زمین کی ہوا کو تو بڑی بات ہے نا یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں ایسا ہے سلسلہ کہ وہ وہاں سے نکل جائے گا لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم بات ہی نہیں کرتے سارے کورس ہی نہیں پڑھاتے اس کو سمکہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں گے تو یخیرا کوئی ایسی گڑھ بڑ ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو تیمپرچر جس کی بات کر رہا تھا وہ الٹا ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں تیمپرچر انورجن جیسے پہلے میں نے بات کی نا کہ تیمپرچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے زمین کی سطح سے اوپر جائے لیکن کچھ ایسی سیچویشن میں وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہو جاتا ہے تو جب الٹا ہو گیا تو پھر وہ جو اللہ میں نے جو انجن چلایا تھا وہ بلکل بند ہو جاتا ہے پھر پرابلم ہوتی ہے ساری تو یہ یہ عام کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے پورا ایسے سرکل چلتا رہتا ہے تو ساری کلاوڈز وغیرہ بننا بارش کا آنا یہ ساری چیزیں اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جہاں گرم ہے وہاں وہاں ہلکی تو وہاں سے ہوا نے اٹھنا شروع کر دیا ہوا مو ہوئی تو ساری چیزیں پر چلنا شروع ہوگی جو ہمارا ون ٹربائن کی بات کر رہے تھے وہ بھی ساری اسی اصول پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ عام حالات میں ہے بعض حالات میں ہو جاتا ہے کہ انورشن کہ مطلب یہ ٹیمپرچر ایسے کم ہو رہا ہے نا اس طرح الٹی طرف جائیں گے یہ ایسے ہوگا تو بڑھائے گا یہ ایسا ہوگا تو کم ہوگا تو لیکن بعض ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ ٹیمپرچر ایسے ہو جاتا ہے یہاں سے تو کم ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور بیچ میں ایک دم سے ٹیمپرچر جو ہے اس میں بڑھنا شروع کر دیا اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں لیکن پہلے ہی سمجھ لیں کہ اس کا افیک کیا ہوگا اگر اس طرح ٹیمپرچر ہو گیا اگر اس طرح ٹیمپرچر ہوا تو اب تو یہ اوپر جانے سے ٹیمپرچر زیادہ ہونا شروع ہو گیا نا پہلے کم ہو رہا تھا اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر والی جو ہوا ہے جا ہے نا وہ ہلکی ہو گئے نیچے والی ہوا سے تو اس کا مطلب جو نیچے سے ہوا چلی ہے نا وہ اب اوپر نہیں جا سکتی وہ بالکل ایسے جیسے کیپ لگا دیتے ہیں نا اسی طرح کیپ لگاتا ہے جتنا بھی آپ کا پولوشن ہے نیچے وہ بالکل وہیں کھڑا رہتا ہے اب سردیوں میں آپ لاہور میں دیکھیں یا دلی میں دیکھیں یا بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ دیکھیں بہت سارے سینٹرل ایجین کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سردیوں میں خاص طور پر چونکہ سورج نیچے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کا ایک افیکٹ ہے میں بتاتا ہوں لیکن وہ اوپر جو ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے نیچے گرم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیچے سے اوپر ہوا جانی تھی وہ ہوا رک گئی وہی سردیوں کی پہلے بھی بات کی تھی کہ اگدم سے پھر وہ بلکل ساکن ہو جاتی ہے ہوا بلکل اور وہ کحور ہوتا ہے اس میں ساری پولوشن جتنی بھی ہیں وہ سب اس کے اندر مل ملا کے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بغیر ماسک لگائے ہوئے اس سے پہلے پینڈیمک سے پہلے ہی لوگ ماسک لگا کے موٹر سیکل بچاتے تھے چائنہ میں کئی جگہ اب بھی یہی ہوتا ہے کہ پینڈیمک سے پہلے بھی بہت اور اب بھی پینڈیمک کے بعد بھی وہ ماسک لگانا ضروری ہے ان کو کیونکہ ائر پولوشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہوا جو ہے وہ صاف نہیں ہو پاتی تیمپرچر انورجن کی وجہ سے اچھا اس کی اب اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو یہ میں نے جو لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ والا دونوں میں سے کوئی بھی ایک دیکھ لیں رائٹ سائیڈ والا جو ہے جو یلو سیکشن میں ہے اوپر تک کے تیمپرچر کم ہوتا چلا گیا پھر بیچ میں ایک دم سے ایک تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی وہ گڑبڑ جو ہے وہی ڈاٹ لگنے والی بات ہے وہ کیپ لگنے والی بات ہے پھر اس کی اوپر ہوا نہیں جا پاتی اور پھر اوپر جائیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ ٹھیک ہونے والی بات جو اس سے ہمیں افیکٹ نہیں پڑتا جو گڑبڑ ہوئی ہے نا یہ جو ایسے چلنے لگی ہے تیمپرچر پروفائل اس کی وجہ سے سارا سارا جو مسئلہ ہے وہ دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجہیں کیوں ہوتا ہے ایسا بعض مرتعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جیسے سمندر کے پاس کوئی شہر ہو تو جیسے یہ سائیکل کی بات کر رہا تھا جس طرح سے تو دن میں تو ہوا چلتی ہے پانی سے ساحل کی طرف رات میں چلتی ہے ساحل سے پانی کی طرف تو جو پانی کی طرف چلی تو اس نے جو ریپلیس کرنا شروع کیا تو ساری فاغز وغیرہ وہ پانی سے نکل کے ساحل کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ پانی کا ٹیمپرچر زیادہ ہوتا ہے زمین کے ٹیمپرچر ہوا کی وجہ سے اس کا جو کنڈنسیشن ہوتی ہے تو ساری فاغ وہ زمین پہ آنا شروع کر دیتی ایک وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ ہے میں نے پہلے بتائی کہ ونٹر میں سمر میں یہ جیسے دنیا کی سطح ہے سمر میں سورج ایسے چلتا ہے اور ونٹر میں سورج ایسے چلتا ہے تو سورج بہت نیچے آ جاتا ہے تو زیادہ اوپر بھی نہیں جاتا تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے سردی بھی ہو جاتی ہے باقی چیزیں سردی تو ارث کے ٹلٹ کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن سورج زیادہ نہیں ہوتا سردیوں کے اندر اور نیچے ہوتا ہے اب اگر سرد نیچے ہے سورج اب وہ کہاں گرم کرے گا وہ دنیا کو تو کرتا ہے لیکن زیادہ تر جو گرم کرے گا وہ دنیا کے اوپر جو ہوا ہے اس کو تو اس کا مطلب اوپر والی ہوا گرم ہوگی سرد ہونے کے بجائے تو وہی تیمپرچر انویشن ہوگیا وہ ایک اور وجہ ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب کچھ ایسی شہر ہیں جیسے کالوراڈو وغیرہ ہے جس کے اطراف پہاڑیاں وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سینٹرل ایشیا میں بڑے سارے بڑے بڑے جو شہر ہیں دشنابے وغیرہ علماتی وغیرہ سورج نے غروب ہونا شروع کیا تو سورج کی شوائیں شہر تک تو نہیں پہنچتی لیکن شہر کے اوپر جو ہوا ہے اس میں پہنچ جاتی ہیں تو ہوا شہر کے اوپر والی ہوا گرم ہو گئی تو جو نیچے والی گرم ہوا ہے وہ اوپر نہیں جان گی پاتی تو پھر وہ بالکل اس میں کنڈنس ہوتی رہتی ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ ساری چیزیں مل کے بہت بہت ہی نقصاندے قسم کی چیزیں بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے ساری اس میں پرابلم آ جاتی ہے تو یہ زیادہ تر سمر میں بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن یہ زیادہ تر ونٹر میں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سورج تھوڑا سے نیچے وہ سوا نوزے پہ نہیں ہوتا سورج بلکہ چھوٹے اس کے ہائٹ کے اوپر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اوپر کی جو چیزیں وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کوئی ایسی خاص چیز کر رہے ہیں پاکستان میں یا دلی میں لیکن جو خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ تیمپرچر انورجن ہو گیا تو جو بھی نیچے ہو رہا ہے وہ نہیں نکل پاتا اب وہ جو نیچے ہو رہا ہے وہ اگر اس میں بھی تھوڑی سی ذاتی ہو جائے تو پھر بہت نقصاندے ہوا ہو جاتی ہے جیسے لاہور وغیرہ اس حصے میں جب جلاتے ہیں جب فصل کڑی آتی ہے اس کے بعد انہوں نے جلانا شروع کر دیا کاربن ریسائیکلنگ کے لئے وہ ایک بہت پرانی ہمارے پاس یہ رہستہ میں تو اس کو جلاتے ہیں گنہ ہوا گندم ہوا جو بھی جو چیزیں اس کو جلاتے ہیں تو اگلے سال کے لئے پھر وہ دوبارہ کاربن اس کے اندر زمین میں آ جاتا ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں پھر وہ تو وہ جب جلتی ہے تو اس کا مطلب ساری دھواں جو نکلتا ہے اب دھواں تو نکل رہا ہے اگر گرمی میں تو کہ مسئلہ نہیں ہوتے چلا جائے گا لیکن اگر سرزیوں میں ہوا اور ٹیمپرچر انورجن ہوا تو وہ دھواں جو ہے وہ کہیں نہیں جا پاتا وہ پھر وہی آپ دیکھتے ناشر کے موٹر وے بند ہو گئی ائرپورٹ بند ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں دلی میں کتنا کتنا ہر سا ہوا ایک مرد میں وہاں گیا تھا دلی گیا تھا تو میں نے کسی اس سے کہا کہ پاکستان ایمبیسی مجھے دکھا صرف دیکھنے کے لئے چلو لیا کہ اس نے میرے گاڑی اس کے بیلڈنگ کے سامنے کھڑی کر دی ٹیکسی وال نے کہ یہ ہے پاکستانی ایمبیسی میں نے کہا ایمبیسی ہے کہا وہ بلکل سامنے تھی وہ بیلڈنگ لیکن بلکل دس میٹر تک کہ ان کی ویجن اس کے آگے نہیں بلکل اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور مجھے نظر نہیں آئی تھی کہ بلڈنگ کہاں پہ تو ایسی چیزیں ہر جگہ ہو جاتی ہیں لے میں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے شہر ہیں امریکہ کے لیکن پھر بھی وہاں پہ کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے موٹر اتنی زیادہ ہے اور ایمپریشن ہوا تو سب چیزیں بند اس کی میں آپ کو آگے جا کے تصویریں بتاؤں گا